اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریاں سے ہوں گے پیارے دوستو آج ہم بات کریں گے جن دوستوں کا نام اے سے شروع ہوتا ہے آپ کے لئے جنوری دوہزار بائیس کا مہینہ کیسا رہے گا پیارے دوستو میری دعا ہے اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ سب کے لئے سال دوہزار بائیس بہت اچھا رہے آمین تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو لوگ جوب کرتے ہیں آپ کے لئے جنوری کے مہینے میں آپ کو نئی جوب مل سکتی ہے اور اگر پہلے کوئی جوب میں پریشانی چل رہی تھی تو وہ اس دوران ختم ہو جائے گی اور اس مہینے میں آپ تھوڑا سا بدلاؤ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ مہینہ آپ کے لئے کافی اچھا ہی رہے گا بزنس بیپار کی بات کریں تو یہ مہینہ آپ کے لئے نورمل رہے گا سترہ جنوری تک آپ کی انکم اچھی ہوگی پھر اس کے بعد تھوڑا سا سلو ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اور اگر آپ کوئی آن لائن کام کرتے ہیں یا پھر پروپٹی سے جڑا کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کی انکم اچھی ہوگی سترہ جنوری تک آپ کو اچھے آرڈر ملیں گے اور اچھی گروہ ہوگی آپ سب کو اس دوران اچھا فائدہ ہوگا لیکن اس مہینے میں آپ کا گاڑی یا پھر الیکٹرونس چیزوں پر کچھ خرچہ ہو سکتا ہے اور اس دوران آپ کو غصہ بھی تھوڑا زیادہ آ سکتا ہے احتیاط کریں اور کوئی بھی بڑی انویسمنٹ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ کر کریں کیونکہ بے احتیاطی سے تھوڑا بہت نقصان ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اس مہینے کے کچھ دن آپ کے لئے اچھے ہیں اور کچھ دن تھوڑے سے سلو ہو سکتے ہیں تعلیم کی بات کریں تو اس مہینے میں آپ من لگا کر مہنت کریں گے تو یہ مہینہ آپ کے لئے اچھا رہے گا اس دوران آپ کو تھوڑی مہنت زیادہ کرنی پڑے گی جن دوستوں نے میرے چینل کو پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن اورال پر پریس ضرور کریں شکریہ تو آپ بات کریں گے جو لوگ شادی شدہ ہیں آپ کے لئے یہ مہینہ اچھا رہے گا اگر پہلے کوئی پریشانی چال رہی تھی تو وہ اس دوران ختم ہو جائے گی اور آپ کا آپس میں پیار محبت ہوگا انشاءاللہ اور اس مہینے میں آپ کے پارٹنر کو کیریئر میں کچھ بہتری دیکھنے کو ملے گی اور جن لوگوں کی اولاد بڑی ہے تو اس مہینے میں ان کو بھی کیریئر میں بہتری دیکھنے کو ملے گی اور یہ مہینہ آپ کے لئے کافی اچھا رہے گا لیکن اس دوران آپ اپنی گاڑی کی حفاظت کریں کیونکہ چوری بغیرہ ہونے کے تھوڑے سے چانس ہیں اور جو لوگ ریلیشنشپ میں ہیں آپ کے لئے یہ مہینہ اچھا رہے گا اس دوران آپ کو پارٹنر کی طرف سے کچھ اچھی خبر مل سکتی ہے لیکن اس دوران آپ اپنے غصے پار کنٹرول رکھیں کیونکہ اس مہینے میں آپ کو غصہ تھوڑا زیادہ آ سکتا ہے صحت کی بات کریں تو سترہ جنوری تک تھوڑی سی دکت ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے اس دوران آپ زیادہ بدفریزی نہ کریں لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس احتیاط کریں میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شکریہ